آپ نہیں جائیں گے وہاں پر کیوں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے وہاں پر آپ بتائیے آپ یہ کیوں کیا کیا ہو رہا ہے اور آپ اس کے باپ سے کہہ رہے ہیں باپ کو دباؤ دال دی میں بات کیا وہ بچے کے فادر سے وہ برے کہ مجھے آ کر کہا گا کہ گاؤں میں ماحول خراب ہو جائے گا ایک باپ اپنی بچے کی عزت کی لڑائی نہیں لڑ سکتا اس کی حق کی لڑائی نہیں لڑے گا ماحول خراب ہو جائے گا بچے کو بٹھا کر سکول میں اس کو بیٹھتے ہیں وہ محول جب خراب نہیں ہو رہا ہے افسوسناک بات ہے انہیں اتنی تکلیف دے بات ہے کہ چھوڑ دیجئے مسلمان تھا کوئی پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو سکول کو بھیجاتے ہیں تو ٹیچر کے پاس کیوں بھیجاتے کہ ماں باپ کے بعد اگر کوئی ان بچوں کو مول کرتا ہے تو ٹیچر مول کرتا ہے وہ ٹیچر خود نفرت پیدا کر رہی ہے اور وہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہوتا ہے میں بھی سکول گیا سب کو سکول گئے کیمر کسی کو اس طرح کہ مارا گیا پیٹا گیا کہ تمہارا یہ سمودہ تعلق ہے اور پھر ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا بیلیبل سیکشن لگاتے ہیں سیکشن سیونٹی فائیو جیونیل جسٹس آگ کے کس لیے استعمال ہوگا نیشنل کمیشن فور چائل پروٹیکشن کیسے ہوتے رہے گا نیشنل یومن ریٹس کمیشن سوتے رہے گا اس میں اور پولیس کیا ایکشن لے رہی ہے بتائیے پولیس تو سٹل کرا رہی ہے سٹلمنٹ کرا رہی ہے خالی پولیس وہاں پر باپ کو ڈباؤ ڈال رہے گئے تم کچھ مت کرو وہ بچہ راتوں میں نین نہیں آ رہی اس کو سو نہیں پا رہا ہے کیونکہ وہاں پر مسلمان کمزور ہیں اگری کلچر لیبرر ہیں اس لیے آپ ڈباؤ ڈال رہے وہاں پر اور پولیس اور سرکار پرساشن پورا ان کا ساتھ دے رہی ہے سر آپ نے تو پورا ویڈیو ٹویٹ کیا تھا لیکن نیشنل کمیشن فور چائل پروٹیکشن کا سیکشن سیونٹی فائی جومنائل جسٹس ایکٹ کیا کہتا ہے رائٹ تو ایڈکیشن کا سیکشن پڑھ لیجئے کیا کہتا ہے وہ ٹیچر میں کوئی ریمورس نہیں ہے کوئی ریمورس نام کی چیز نہیں ہے اور پورا ایڈمینسٹریشن پورا ان کے لوگ ان کی سمودائے کے لوگ پورا ان کی مدد کر رہے ہیں اگر وہ بچہ مسلمان نہیں ہوتا کوئی اور سمودائے کا ہوتا یا کاس کا ہوتا تو کیا ہوتا اب تک کیا اس کے ماں آپ کا گھر نہیں توڑ دی جاتا کیا اس بچے کو لے جا کر آپ چائل ہوم میں نہیں ڈالتے یہ انصاف نہیں نائنصافی کی مثال ہے یہ یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا اور سب سے بڑی تکلیف اگر اٹھانا پڑ رہا ہے تو بھارت کے مسلمانوں کو اور جب تک وہ سمجھیں گے ان باتوں کو اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بنائیں گے ایسا ہی نائنصاف ہوتے رہے گی فائدہ کیسا با کے تھوڑے دن ملیں گے محروض بچے کے تو میموریز ہمیشہ کیلئے خراب ہو گئے نا جو سائیکالوجیکل ایمپیکٹ اس پر پڑا ہوگا بچے کے اوپر وہ کوئی اس کو محسوس ہی نہیں کر رہا ہے ایک بات سنیے اگر کسی اور کے بچے کو مارا جاتا اور جا کے بلتے ہیں کمپرمیز کرو تو وہ باپ کمپرمیز کر لے گا کیونکہ وہ کمزور ہے وہاں پر وہ اگریکلچر لیورر ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور اس باپ کو معلوم کہ یوگی کی سرکار میں مسلمانوں کو انصاف نہیں مل سکتا ان کو سرک بلڈوزر ملے گا یا پھر انکاؤنٹر ملے گا یا پھر جیل ملے گی باپ بول رہا ہے تو پولیس سن لے گی تو ٹھیک ہے کل سے کوئی بھی کسی بچے کو ماریں گے اور پھر بولیں گے نہیں باپ کمپلین نہیں کرے گا تو ہم ایکشن نہیں لیں گے دیں گے سکے ہوگا کیا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24